موسیقی موسیقی وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ او كَمَا قَالَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَعِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے پیچھے اس کی قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَا سَتٌ جب جنازہ اٹھتا ہے تو پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں ان تین چیزوں میں سے فَيَرْجِعُوا مِنْهُ اِثْنَانَ دو چیزیں قبر سے واپس لوٹ جاتی ہیں وَيَبْقَعَ مَعَهُ وَاحِدْ اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے قبر میں رہتی ہے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گی جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ چیز ساتھ ہوگی میدانِ محشر میں ساتھ حساب کے وقت ساتھ پلسیرات پر ساتھ اور جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہاں بھی یہ چیز ساتھ رہے گی اور یہی چیز اسے مصیبتوں سے بچائے گی اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرے گی جنازہ اٹھتا ہے اور جنازے کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے نمازی جنازہ پڑھی جاتی ہے پھر اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں ان میں سے دو واپس لوٹ آتی ہیں ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں یرجعو اہلوہو ومالوہو اس کے اہلو عیال اس کے بیوی بچے اس کے دوست احباب اس کے چاہنے والے اس سے محبت کرنے والے یہ واپس آ جاتے ہیں ومالوہو اور اس کا مال اس کا مال سونا چاندی تو شروع ہی سے پیچھے نہیں چلتے سونا چاندی روپیے پیسے کپڑے یہ سب چیزیں تو گھر ہی میں رہ جاتی ہیں مگر ظاہر ہے کہ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کی طرف لی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اسی کی گاڑی میں لے جائیں اس کے غلام جو ہوتے ہیں غلام غلام بھی مال ہوتا ہے یہ بھی ایک کوموڈیٹی ہے غلام سلیو وہ بھی قبر تک جاتے ہیں اپنے آقا کو دفن کرنے کے لئے تو بیوی بچے اہل و عیال دوست برادر یہ ایک چیز اور مال غلام وغیرہ یہ دوسری چیز بس یہ قبر تک پہنچاتے ہیں یہ دو اور واپس لوڑاتے ہیں وَيَبْقَ عَمَلُهُ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے ساتھ جائے گی نعمال و دولت ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت ساتھ جائے گی نیکی برائی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی موت آہستہ آ کر یہ بولی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی حکم رب سے تمہیں لینے آئی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی ساتھ جائے گی نعمال و دولت ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت ساتھ جائے گی نیکی برائی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی جب اٹھے گا ہائی تیرا جنازہ سوچو میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو سونر رادر دن لیٹر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہر انسان کو اتنا تو معلوم ہے اور اس کا تو پورا یقین ہے کہ میں ایک دن دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اس دنیا میں انسانوں کے درمیان ایک ہی چیز ہے جس پر انسانوں کا سو فیصد پورا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ہے موت اس کے علاوہ باقی ایک چیز آپ ایسی نہیں بتلا سکتے جس پر تمام انسانوں کا سو فیصد اتفاق ہو خالق کائنات احکم الحاکمین رب السماوات والارض رب العالمین ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے دنیا میں ائیسے لوگ ہیں جو قائل ہی نہیں ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں اللہ ہے ہی نہیں بس ائیسے ہی آگے اور ائیسے ہی قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے لیے بیوی کے بھی قائل ہیں اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اللہ کے لیے بیٹیوں کے قائل ہیں تو اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے اب اللہ کے بارے میں اگر اختلاف ہے تو باقی کونسی تیز رہ گئی مگر ایک چیز ہے ایک موت اس کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخری انسان تک نہ اختلاف رہا ہے نہ رہی گا ہر انسان اس بات کا قائل ہے کہ ایک وقت اس دنیا میں رہنے والے انسان پر آتا ہے جب اسے اس دنیا سے جانا پڑی گا قل نفس ذائقت الموت ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر یہ کہ جب موت تاری ہوتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے کسی کا عقیدہ جنت جہنم کا ہے کسی کا عقیدہ ری انکارنیشن کا ہے کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بس قبرہ میں جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائے گی موت سے پہلے اختلاف ہی اختلاف موت کے بعد اختلاف ہی اختلاف مگر موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں جانا ہے مرنا ہے مگر کس وقت مرنا ہے اس کی کسی کو اختلاف نہیں یہ اصل نکتے کی بات ہے مجھے یقین ہے کہ مرنا ہے آپ کو بھی یقین ہے مرنا ہے یہودی نصرانی ہندو سکھ بے دین لا مدہب ملحد زندیق ایفیسٹ جو خدا کو نہیں مانتا سب یہ کہتے ہیں کہ مرنا ہے اور کسی کو یہ پتا نہیں کہ مرنا کب ہے وَجَا أَجْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اپنے وقت مقررہ پر موت آئے گی اور ضرور آئے گی اور کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کسی انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی سامان سو برس کا ہے تیاری کتنے سالوں کی کر رہا ہے سو سال پانچ سال کی دس سال کی پندرہ سال کی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے یہ گھر نہیں یہ گھر دو کافی نہیں تیسرا بھی چاہیے چار بیٹے ہیں تو ہر ایک کے لئے ایک ایک مکان ایسا کوئی انکم کا ذریعہ بنا دیں کہ اگر ان پر کوئی ہارڈ ٹائم آئے مشکل وقت آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ریٹائیڈ ہونے کے بعد فنان ملک میں چلے جائیں گے فنان ملک میں یہ ویلا ہمارا ہے اس میں رہیں گے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں اور کل نہیں شاعر نے تو کل کہا ہے سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ایک پل کی خبر نہیں ہمارے رشتداروں میں تین موتیں ہوئیں اس ہفتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی باقی اس پورے ہفتے میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے انہیں بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے بخشش فرما دے سب کی اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ انہیں سبر جمیل آتا فرمائے عجر جزیل آتا فرمائے سب کو اس منزل کی فکر نصیب فرمائے اس منزل کا استہزار نصیب فرمائے اور اس کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائے تین موتیں واقع ہوئی ہمارے خاندان میں ان میں سے گزشتہ کل جو موت واقع ہوئی عمر ان کی چالیس اکیالیس سال فورٹی فورٹی ونیئز اوڈ صحت من تندورست کوئی بیماری نہیں مغرب کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے جھولے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی بیوی ان کے لئے کھانا تیار کر رہی تھی موت اپنے وقت پر پہنچی وہیں ڈھیر ہو گئے چالیس سال اکیالیس سال یہ تو اچھا ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے اور پھر عشاء کی نماز کی فکرت ہی اور جمعہ کی رات آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ایک پل کی میرے بھائیو خبر نہیں ہے اِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُوُ جب تو قبرستان میں کسی کا جنازہ اٹھا کر جائے اس وقت یہ بھی سوچا کر کہ شاید اس کے بعد میرا جنازہ آنے والا ہو پتہ نہیں ہماری لیسٹر کی سیمیٹری میں لیسٹر کے قبرستان میں جو قبر اس وقت تیار ہے وہ میری ہے یا آپ کی ہے حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے ایک جنازہ گزرا کسی نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے تو حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رشاد فرمایا تیرا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات ناغوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر میرا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جنازے کو دیکھیں تو وہ وقت ادھر ادھر کی باتوں کا نہیں ہوتا کہ یہ کس کا جنازہ ہے کیسے انتقال ہوا کیا ہوا جب کوئی جاتا ہے تو اس کی موت سے اپنی موت کی فکر کرو اپنے جانے کی فکر کرو کہ وہ تو چلا گیا اب تیاری کے ساتھ گیا بغیر تیاری کے گیا مگر مجھے بھی جانا ہے اور میری تیاری ہے یا نہیں یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی اما قلیل ستثوا بین امواتی لا ترکنن الی الدنیا وزینتها قد حان للموت یاد اللب ایاتی یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل ہے دل غافل مگر ملک الموت غافل نہیں اے وہ دل جو موت کی یاد سے غافل ہے اما قلیل ستثوا بین امواتی بہت جلدی تیرا ٹھکانہ قبرستان میں ہوگا تجھے مردوں کی درمیان ٹھکانہ دیا جائے گا ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے شان والے لوگ جو فرش پر بیٹھتے نہیں تھے زمین پر بیٹھتے نہیں تھے وہ خاک میں مل گئے خود خاک ہوگئے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکین ہوگئے لا مکاں کیسے کیسے جو مکانوں والے تھے آج بے مکان ہوگئے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکین ہوگئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے نام والے بالکل بے نشان ہو گئے نام مٹ گئے ان کے مشہور تھے فیمس تھے آج ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے 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 بڑے بڑے اکڑ کے ساتھ چلنے وانوں کو زمین کھا گئی یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی عم قلیل ستسوا بین امواتی ان قریب تجھے قبرستان میں جا کر لیٹنا پڑے گا دنیا اور دنیا کی رنگ ریلیوں کی طرف اپنے جل کو مائل مت کر اس لیے کہ موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور جب موت آئے گی روح نکل جائے گی بے حص و حرکت تخت پر پڑا ہوا ہوگا بے حص و حرکت تختے پر پڑا ہوا ہوگا غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا جنازہ اٹھے گا جب اٹھے گا ہائے تیرا جنازہ بچے رو رو کر کہیں گے اللہ باپ سے اب ہوئی ہے جدائی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی کچھ نہیں جائے گا کچھ نہ نام جائے گا نہ شہرت جائے گی نہ واہواہ جائے گی نہ جھاہ جائے گی نہ کرسی جائے گی نہ دولت نہ مال نہ گھر نہ مکان نہ گاڑی نہ پیسے نہ ڈالر نہ پاؤنڈ یہ سب پیچھے رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا اور جو لوگ آئیں گے قبر تک قبر تک شوہر قبر تک بھائی قبر تک بیٹا قبر تک باپ قبر تک دوست قبر تک استاد قبر تک شاگرد قبر تک شیخ قبر تک مرید قبر تک بس قبر تک قبر سے آگے کوئی نہیں نہ مال نہ غلام نہ اولاد نہ بھائی نہ دوست قبر میں جانے والی چیز صرف عمل ہے صرف عمل صرف عمل میری بھائی اس لئے جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو عمل میں خرج کرو عمل عمل میں خرج کرو بجائے مجلسوں میں لاعنی میں ایران تران کی باتوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہونے کہ زبان پر قابو رکھو اور زبان پر قابو رکھ کر سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو تاکہ تمہارے عامال بڑھیں عامال بڑھیں کلمتان حبیبتان اللہ الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو جملے ہیں دو سینٹنس حبیبتان اللہ الرحمن رحمان تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان دو جملوں کا کسرت سے ورد رکھے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا حبیبتان اللہ الرحمن حق تعالیٰ شانہو کو یہ دو جملے بہت محبوب اور جو ان کا ورد رکھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا عزم کرو ارادہ کرو کہ آج سے کم سے کم سو مرتبہ ان کلمات کو ہم پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پڑھو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یاد کر لو حق تعالیٰ شانہو کو محبوب بھئی جو چیز اللہ کو محبوب ہے جو چیز بیوی کو محبوب ہوتی ہے اس کے لئے خرید کر لے آتے ہیں اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شوہر کو جو چیز پسند ہوتی ہے بیوی بڑی محبت سے پکا کر پیش کر دی ہے تو حق تعالیٰ شانہو کو احکم الحاکمین کو جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا جو چیز محبوب ہو اس کا کتنا احتمام کرنا چاہیے دو چیزیں دو قلمیں دو جملے حق تعالیٰ شانہو کو محبوب اتنے محبوب اتنے محبوب کہ جو ان کا ویرد رکھے گا وہ بھی حق تعالیٰ شانہو کی نظر میں محبوب ہو جائے گا تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ حق تعالیٰ شانہو کو یہ دو جملے محبوب اور ان کو پڑھنے والا بھی حق تعالیٰ شانہو کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوں گے الفاظ بہت مشکل ہوں گے زبان سے ادا کرنا تو آگے فرمائے کہ خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے زبان پر بہت ہلکے قرآ حضرات قرآ حضرات جنہیں ہر وقت الفاظ کے تلفز کے ساتھ رات دن مشک میں مشگول ہی رہتی ہے وہ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے بالکل آسان الفاظ ہیں آسان خروف ہیں ادائیگی کے اعتبار سے مشکل حرف ایک بھی اس میں نہیں لائے حق تعالیٰ شانہو اب کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ جب زبان پر بڑے ہلکے ہیں تو اس کا ثواب بھی بہت ہلکا ہوگا کہا نا خفیفتان علی لسان زبان پر بڑے ہلکے سقی لتان فی المیزان مگر میزان میں بہت بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بجائے ایران توران کی بجائے عراق اور افغانستان کی بات کرنے کے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم حق تعالی شان کو یاد کرتے اس کا ذکر کرتے اسے یاد کرتے اس کی تصویح بیان کرتے اس کی پاکی بیان کرتے اس کی تحمید بیان کرتے اضافہ ہوتا عمل بڑھتا عمل بڑھتا اور یہ عمل قبر میں کام آتا ساتھ جائے گی نیکی برائی لا یعنی غیبت تحمد زبان سے بدگوئی یہ بھی قبر میں جائے اور حق تعالی شانہ کی تسبیح تحمید تحلیل یہ بھی قبر میں اب اختیار آپ کو اور مجھے ہے کہ قبر میں کیا لے جانا چاہتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم عمر تو کم ہو رہی ہے یہ عمر جو ہے ہماری اسے فریز کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے ایک شخص اگر پیسے بچانا چاہتا ہے تو بینک اکاؤن میں رکھ دے محفوظ ہو جاتے ہیں ایک شخص اگر پانی کا برف اگر اسے بچانا چاہتا ہے تو فریزر میں رکھ دے محفوظ ہو جاتا ہے مگر اس عمر کو محفوظ کرنے کا کوئی آلہ نہیں ایجاد ہوا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم عمر برف کی طرح کم ہوتی چلی جا رہی ہے چھپکے چھپکے رفتہ رفتہ دم بدم یہ جو سیکنڈ گزرا یہ جو سیکنڈ گزرا سیکنڈ گزر رہا ہے سیکنڈ گزرے گا یا تو اچھے کام میں گزرے گا یا برے کام میں اچھے کام میں یا برے کام میں اب مجھے اور آپ کو اختیار ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَهُ عزم کرو میرے بھائیو ارادہ کرو کہ اپسے موت کی فکر کر لی موت کی فکر کر لی موت کی فکر کر لی میرے بھائیو دلوں کے اوپر دنیا کا رنگ ایسا جم گیا ہے دنیا کی رنگ ریلیوں ایسا جم گیا ہے دنیا کی آسائشوں کا رنگ ایسا جم گیا ہے دنیا کی لذتوں کا نہیں آتا قبرہ کو دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا درجن و قبروں کو دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا قبرستان میں کسی کی تدفین کے موقع اور میرے بھائیو ذرا آنکھیں بند کر کے کھڑے رہو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کسی کی تدفین میں کھڑے ہیں یا کسی کی شادی میں کھڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی سلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا قبرستان کی زیارت سے منع فرما دیا بس مردوں کو جاؤ دفن کر دو ختم قبرستان میں مت جاؤ کیوں اس لئے کہ شروع میں شرک ہوتا تھا اور دوسرے بہت سارے رسوم اور رواج تھے انہیں ختم کرنے کے لئے منع کر دیا کہ بلکل نہیں بلکل نہیں یہ ایسا ہی جیسا کہ اگر ایک طالب علم کسی بورڈنگ سکول میں یا بورڈنگ مدرسے میں داخلہ لے اور اسے گھر بہت یاد آتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ چھ مہینے کے لئے چھٹی بند اب جب یوسٹو ہو جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اب ہر ہفتے تم جائے گر ہو کوئی حرج نہیں اب دل لگ گیا ہے تو منع کر دیا کہ قبرستان میں مت جاؤ بس ختم ایمانیات عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق اسلامی نظریے اسلامی آئیڈیولوجی صحابہ سیکھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ان کی ترقی ہوئی اور اب اندر سے سارا مضبوط ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو آپ نے یہ رشاد فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا اب تم جایا کرو اب میں اجازت دے رہا ہوں پہلے میں منع کرتا تھا مگر اب اجازت ہے کیوں پہلے منع کرتا تھا اس لیے کہ نفے سے زیادہ نقصان تھا اب وہ نقصان ختم ہو گیا تو اس کا جو نفا ہے وہ تم کو ملے گا کیا نفا ہے قبرستان میں جایا کرو اس لیے کہ جو قبرستان جائے گا قبروں کو دیکھے گا تو اس کو اس کی خود کی موت یاد آئے گی اور جب اسے اپنی موت یاد آئے گی تو اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی دنیا سے دل اٹھ جائے گا دنیا سے دل اٹھ جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہو کے بارے میں ان کے ایک ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دربار میں فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو مسجد میں جا کر محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے تنہ تنہا اور اپنی ڈاڑی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا دنیا ابھی تعال رستی عملی تشوفتی اے دنیا تو میرے سامنے آ رہی ہے تو میرے سامنے مزین ہو کر آ رہی ہے اور میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو جانتی نہیں ہے کہ میں علی ہوں میں علی ہوں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں تربیت پانے والا اللہ کے نبی کا صحابی میں تو وہ ہوں جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے موت کو ابھی تعال رستے تو میرے سامنے آ رہی ہے الگ الگ شکل میں اور مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے فیکٹری کی شکل میں دکان کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں ٹائی سوٹ کی شکل میں عہدوں کی شکل میں گاڑیوں کی شکل میں تو مجھے کھینچ رہی ہے مزین ہو کر آ رہی ہے غری غیری میرے علاوہ کو دھوکہ دے غری غیری you are wasting your time حضرت علی فرماتے ہیں دنیا سے ابھی تعال رستی عملی تشوفتی غری غیری میرے علاوہ کو دھوکہ دے کیوں اس لیے کہ میں تجھے ایسی تین طلاقیں دے چکا ہوں کہ اس کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں ہے میں تو تجھے طلاق دے چکا ہوں اور تین طلاق دے چکا ہوں اور فرماتے تھے کہ السفر و طویل وزاد و قلیل روتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ تململ تملبل السلیم اللہ اکبر یہ کون علی کون علی کون علی کون علی یہ وہ علی جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آئندہ کل خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے یہ وہ علی اللہ علیہ وسلم مگر پھر بھی کیا فرماتے ہیں ازاد و قلیل و سفر و طویل سفر بہت لمبا ہے مگر توشہ میرے باس بہت تھوڑا ہے یاد کرو موت کو میرے بھائیو یاد کرو موت ایک دن جانا ہے ایک دن مرنا ہے ایک دن قبر میں لیٹنا ہے اس کی تیاری کرو تیاری کرو میرے بھائیو تیاری کرو اس کی یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا بس ہمارا دن کیا ہے ہمارا دن یہ ہے کہ بس میرا عمامہ سب سے اچھا ہو سو مرتبہ دیکھے گا آئینے کے اندر کہ میرا عمامہ کیسا ہے میری ٹوبی کیسی ہے ذرا دکان میں کوئی اچھی ٹوبی دیکھ لی پرانی آؤٹ نہیں خرید لی اس لیے کہ مسجد میں جب میں جاؤں تو سب سے اچھی ٹوبی میری ہونی چاہیے میرا جبہ سب سے اچھا میرا ویس کوٹ سب سے اچھا میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے میری ہر چیز یونیک کارپیٹ سب سے یونیک میچنگ کارپیٹ میچنگ کرٹن میچنگ سوفا سیٹ عورتوں کو شادی کے لیے ایک جوڑا کپڑا خریدنے میں منٹے نہیں گھنٹے نہیں کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں کئی کئی ہفتے ایک میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتدار کی کچھ عورتوں کو وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ شاپنگ کے لیے آئی تھی شادی کے موقع پر تو ایک سوٹ خریدنے کے لیے ایک سوٹ خریدنے کے لیے چالیس دکانوں کے چک کر مجھ سے انہوں نے کٹوائے چالیس دکان پر جا کر کہ انہیں پسند آیا کپڑا شادی ایک ٹیمپوریلی اور آرزی چیز اس کے لیے کپڑے کپ کی پسندیدگی کے لیے چالیس دکانوں کے پاس میرے بھائیوں ہم جاتے ہیں چالیس دکانوں میں مگر یہ دل جو کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں پیش کرنا ہے اس کی آرائش اس کی زیبائش اس کے ڈیکوریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو گندگیوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کسی عورت کی ناجائز محبت ہے اس میں مال کی ناجائز محبت ہے اس میں ایک دوسرے کا کینہ ایک دوسرے سے حساد ایک دوسرے سے بگز اس میں بخل مال و دولت کی محبت اس میں کرسی کا شوق بڑا ہونے کا شوق نام کا شوق اس میں قبرہ ہے عوشبہ ہے بڑائی ہے حق تعالی شانہ نے یہ دل میرے بھائیوں اپنی محبت کے لیے دیا تھا یہ دل اپنی یاد کے لیے دیا تھا یہ دل اپنی محبت کی مرکز کے لیے دیا تھا یہ دل اپنی یاد کے لیے دیا تھا اس دل میں میرے بھائیوں ہم نے ہر چیز کی محبت داخل کر دی اگر کسی کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں ہر چیز کی یاد ہے اگر یاد نہیں ہے تو حق تعالی شانہو کی یاد نہیں ہے اس فکر کو پیدا کرو میرے بھائیو اپنے دلوں میں فکر کو پیدا کرو یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا میں ہر شخصہ سے بڑا رہوں کس معاملے میں دنیاوی معاملات میں آخرت میں نہیں اگر اس کے پاس دس پاؤنڈ ہے تو میرے بس بیس ہونے چاہیے اگر اس کے پاس ایک گرے میرے بس دو ہونے چاہیے اس کے پاس فنہ گاڑی ہے میرے بس فنہ ہونے چاہیے دنیاوی معاملات میں سب سے اوپر مجھے رہنا چاہیے ٹاپ ہر چیز میں ٹاپ ٹاپ گریڈ کی جیز میرے پاس ہونے چاہیے اور آخرت کے معاملے میں سب سے نیچے سب سے نیچے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں جب تم کسی کو دیکھو تو ہمیشہ اس شخص کو دیکھو جو آپ سے انفیریر اور آپ سے نچلے درجے کا ہو تاکہ آپ کے دل میں یہ حوص نہ اٹھے کہ مجھے بھی تھوڑی دنیا کے لئے محنت کرنی ہے اور دنیاوی دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے افضل کو دیکھو تاکہ اندر سے حوص اٹھے کہ میں بہت پیچھے ہوں مجھے دین کے لئے کچھ کرنا چاہیے ہمارا معاملہ بلکل برعکس یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جو مرنے والا ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں میں ٹاپ رہوں جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا وہ جس کی روح نکلنے والی ہے وہ جو بے حص و حرکت پڑنے والا ہے وہ جو دھیر ہونے والا ہے وہ جس کے جسم سے بدبو آنے والی ہے وہ جو ایک انگلی بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہنے والا ہے وہ جسے کفن پہنا کر کوفن میں رکھ کر قبرستان میں پہنچایا جائے گا وہ جسے قبر میں اتارا جائے گا وہ جسے مٹی میں دھیر کر دیا جائے گا وہ جس کا بدن پھٹے گا جس کی آنکھیں بہ پڑے گی وہ جس کو کیڑے کھائیں گے وہ جس پر مکوڑے مسلط کیے جائیں گے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا یہ مرنے والا یہ موت کے موں میں پہنچنے والا یہ مٹی میں دھیر ہونے والا یہ خاگ میں ملنے والا یہ کیڑوں کی گزہ بننے والا یہ خون اور پیپ سے آلودہ ہونے والا یہ وحشت اور تنہائی اور اندھیری قبر میں سونے والا یہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا یہ ظاہری حسن جو ہے اس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جگہ ہے تماشا دو آگے آ رہا ہے تماشا دو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے میرے بندوں کے لئے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں اور آج تک کسی کی زبان پر اس کا ڈسکرپشن نہیں آیا ولا خطر علا قلب بشر ذہن میں خیال ہی نہیں آسکتا ایک شخص ایک شخص بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں اپنے لئے اگر کوئی پیلس کا تصور کرے کہ آپ کیسا پیلس چاہتے ہیں تو ایسے پیلس کا تصور کرے گا جو دنیا میں آج تک بنا نہیں ہوگا نہ فیوچر میں بن سکتا ہے بھئی تصور میں تو آدمی کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے اللہ تعالی جنت میں وہ چیزیں آتا فرمائیں گے ولا خطر علا قلب بشر کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور بھی لے آیا ہوگا اس لئے میرے بھائیو موت کو یاد کرو بس یہی ہے آج کی میری درخواست میری اپیل سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوئی اس لئے کہ سب سے زیادہ غافل میں یہ غفلت کے پردے جو دل پر پڑ جاتے ہیں میں جو کہہ رہا تھا میں جو اصل بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان میں جایا کرو اس لئے کہ قبروں کو دیکھنے سے موت کی یاد آتی ہے اور موت کی یاد آئے گی تو دنیا سے بے رغبتی اب میرے بھائیو سوچو کہ ہمارے دلوں پر کیسے غفلت کے پردے پڑ چکے ہوں گے کہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو نزا کی حالت میں دیکھ کر کسی کو سکرات کی عالم میں دیکھ کر کسی کو کفن میں ملبوس دیکھ کر کسی کو کوفن میں لیٹے ہوئے دیکھ کر کسی کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر کسی کی نمازہ پڑتے ہوئے کسی کو قبر میں اتارتے ہوئے اور درجنوں قبروں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے دل کی قیفیت میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئی بات سچی ہوتی ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم قبرستان جایا گر ہو اس لئے کہ قبرستان جانے والے کو اس کی موت یاد آتی ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے ہم بار بار جاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی نہ ہمارے جل کی کیفیت بدلتی ہے نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے نہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل کتنا سخت ہو گیا ہوگا کہ اس کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی موبائل چالو وہاں بھی دنیا کی باتیں چالو ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ہماری پھوپی صاحبہ کا انتقال ہوا گزشتہ کل ہم بریڈ فٹ گئے تدفین ہوئی تدفین کے بعد تدفین کے بعد ابھی تو ہم وہاں کھڑے تھے کچھ پڑھ رہے تھے اور پیچھے لوگ کہہ کہہ لگا کر کہ ایسے ہس رہے تھے ایسے ہس رہے تھے ایسی جلن ہو رہی تھی ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی کوئی حد نہیں یعنی کہاں لگا کر زور زور سے مجلسیں لگی ہوئی تھی وہاں اور باتوں میں مشغول تھی میں سوچ رہا تھا کہ ہماری پھوپی کا بیٹا یہاں قبر پر کھڑا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اس بچارے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ ہماری تسلی کے لئے آئے ہے قبرستان میں ہم مو دکھانے کے لئے جاتے ہیں صرف مو دکھانے کے لئے صرف مو دکھانے کے لئے جاتے ہیں ہمیں نماز جنازہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہمیں مرہوم کی مغفرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہم صرف مو دکھانے کے لئے جاتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یاد رکھو جس طرح ہم مو دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں مردے کی پرواہ نہیں ایک دن ہم پر بھی آنے والا ہے کہ ہم مردے ہوں گے اور دوسرے لوگ مو دکھانے کے لیے آئیں گے انہیں ہماری پرواہ نہیں ہوگی ہم جیسا ماحول رکھیں گے اسی ماحول سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا بار بار میں تاقید کرتا ہوں بار بار تاقید کرتا ہوں کہ جیسے ہی گھر سے نکلو سوچو اس کے بارے میں سوچو کہ تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا اسے اس کے عامال کے حوالے کر دیا جائے گا اس بیچارے پر کیا گزرے گی کیا گزرے گی اگر اس کے عامال اچھے نہیں ہوں گے اس کے فکر لے کر چلو گھر سے ہاتھ میں تسبیح لے لو سوری آسن شریف پڑھو صورتیں پڑھو چھوٹی چھوٹی جو کچھ ذہن میں آئے اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو جنازے کے انتظار میں پڑھتے رہو جنازے کے نماز کے بعد پڑھتے رہو جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے پڑھتے رہو اور پڑھنے کے بعد دل لگا کر کے دعا کرو تدفین کے بعد کہ اے اللہ اے اللہ ہمارا بائی ہماری بہن تیرے دربار میں آئے ہیں تم بڑا رحیم ہے ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما ایک صحابی رضی اللہ اترنو یہ رشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو بلائے اور کہا کہ دیکھو جب تم مجھے دفن کر دو صحابی صحابی رضی اللہ عنہم وردو عنہ جنت میں کوئی شک شبہ نہیں صحابی کوئی شک شبہ نہیں لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں برا علامت کہنا لا تصبو اصحابی من حبہم فبحبی حبہم ومن ابغدہم فببغضی ابغدہم جسے میرے صحابہ سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت اور جسے میرے صحابہ سے مغز ہے اسے مجھ سے مغز ہے کتنے قیمتی اگر وہ کیا فرماتے ہیں غالباً سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے بڑے صحابہ میں سے فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو بلائے اور کہا کہ میں جب مر جاؤں اور تم مجھے قبر میں رکھ دو تو قبر میں رکھ جانے کے بعد یوں ہی مت چلے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک شخص کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد کیا ہی ارشاد فرمایا استغفروا لیا فی اخیکم وصلوا لہو التثبیت اصل میں ہمیں جو ہے ہمیں قبرہ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں تو ہم کیا فکر کریں گے اپنی موت کی فکر نہیں تو کسی اور کی کیا فکر کریں گے ان حضرات کو معلوم تھا کہ قبرہ میں کیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا دفن کر دیا اور دفن کر کے کہا کٹھہر جاؤ استغفروا لی اخیکم اپنے بھائی کے لیے حق تعالی شانہو سے بکشش مانگو وصلوا لہو التثبیت فإنہو الآان يسأل ابھی تھوڑی دیر میں اس سے سوال کیا جائے گا تو حق تعالی شانہو کی بارگاہ میں سب مل کر کہو کہ اے اللہ ہمارے بھائی کو جس وقت سوال کیا جائے اس وقت اسے ثابت قدم رکھنا تو سب صحابہ مشغول ہو گئے دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ صحابی اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ دیکھو میں جب مر جاؤں مجھے دفن کر کے چھوٹی منٹی دعا کر کے ادھر ادھر مت ہو جانا وہاں تم ٹھیرنا میری قبر کی باز ٹھیرنا کتنی دیر تک ٹھیریں اتنی دیر تک ٹھیرنا کہ ایک اونٹ کو پکڑا جائے اسے گرایا جائے اسے زباہ کیا جائے اس کی چمڑی اتاری جائے اس کے گوش کے ٹکڑے کر دیے جائے اور گوش کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کتنی دیر لگے گی اتنی دیر ٹھیرنا تم اتنی دیر اونٹ کو زباہ کر کے اس کے گوشت کو صاف کر کے ٹکڑے کر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اتنی دیر ٹھیرنا کیوں اس لیے کہ میں ایک اجنبی دنیا میں ہوں گا تم لوگ یوں ہی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا تم لوگ اتنی دیر تک مجھے کمپنی دیں گے تھوڑی دیر ٹھیریں گے تو میں اس دوسری دنیا کے ساتھ تھوڑا یوز ٹو ہو جاؤں گا اپنے موت کو یاد کرو اپنی موت کو موقع ہے سنا کسی کے بارے میں بھی کہ انتقال ہو گیا فوراں چلے جاؤ فوراں چلے جاؤ ہمارے والد مرہوم اللہ غریق رحمت فرمائے اللہ غریق رحمت فرمائے عجیب عجیب خصوصیتیں تھی ذرا پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا فوراں چلے گے غسل دینے کے لئے کسی نے بلایا نہیں غسل دینے کے لئے بھئی کیوں نمبر ایک ایک مسلمان بھائی کو غسل دینے میں عجر و سواب اور نمبر دو کسی کو اس تختے پر لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھ کر کے اپنی زندگی ذرا قابو میں رہتی ہے عبرت عبرت اور ہم لوگ تو پڑھتے تھے ہمارے بھائی کام پر تو یہ بڑے بھائی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے اور انہیں نماز جنازہ کے لئے جانے کے لئے گاڑی نہیں ملتی تھی تھی اتنا احتمام کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کا امامت سے جب مصطعفی ہو گئے ریٹائر ہو گئے جب نماز جنازہ پڑھانے کی نہیں ہوتی تھی یہاں میلون روٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے آج بھی یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ لوگ دیکھنے والے اور جس مسلمان کی گاڑی جاتی تھی روکتے تھے کہ مجھے قبرستان اگر آپ لے جا سکتے ہیں ایک نے کہا کہ نہیں میں تو مشغول ہوں کہا بہت اچھی بات ہے دوسرے نے کہا مشغول کہا بہت اچھی بات ہے اس وقت تک روکتے رہتے تھے جب تک کہ کوئی قبرستان لے جانے والا نہیں ملتا تھا کیوں بھائی اس نے اجور و ثواب کے محتاج کیوں بھائی ہمارے جانے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی کا بھیڑا پار ہو جائے اور جب بھی قبرستان میں جاؤ بات بن مصافہ معانگا ملنا جلنا اس کے لئے پوری زندگی ہماری پڑی ہوئی ہے میرے بھائی وہاں فکر اگر دو فکر ہیں ایک مرہوم کی فکر ایک اپنی فکر ایک مرہوم کی فکر ایک اپنی فکر ایک مرہوم کی فکر ایک اپنی فکر اور دل لگا کر دعا کرو دل لگا کر دعا کرو مرہوم کے لئے تو بھئی آج جو ہے اس نشست سے فراغت کے بعد حق تعالیٰ شانوہ کی بارگاہ ہمیں متوجہ ہو کر دعا کریں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور دیکھو موت جو یاد کرے گا جو بھی موت کو یاد کرے گا موت کو یاد کرنے کی برکت سے وہ شہوتوں سے بچے گا گناہوں سے بچے گا شہوتوں سے گناہوں سے بچے گا سدھے راستے پر رہے گا اسے ہمت ملے گی نیک کام کرنے کی عامال سالحہ کرنے کی اسے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرما ہے حوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور نفس کو کنٹرول کر کے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے اب نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے تم شہوتوں کو توڑنے والی چیزوں کو بہت زیادہ یاد کرو موت موت کو یاد کرو کہ شہوتیں ٹوٹے گی شہوتیں ٹوٹے گی نفس قابو میں رہے گا نفس قابو میں رہے گا تو پھر موت کی تیاری ہوگی اسے لیے ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہنچے آٹھ دس بارہ آدمی اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس ومن احوت الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے پرکوشس کون ہے جو ہمیشہ کلین رہے مسئیبت تکلیفوں سے بچے کون ہے وہ شخص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا للموت اولائکہ اکیاس الناس لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کر کے موت کے لئے تیاری کرنے والے اولائکہ اکیاس الناس یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہیں اس لئے کہ موت کو یاد کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں موت کو یاد کرتے ہیں عامل سالحہ کرتے ہیں موت کو یاد کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں بدیوں سے بچتے ہیں موت کو یاد کرتے ہیں اچھائیوں کی طرف لپکتے ہیں بھلائیوں سے بھلائیوں سے اپنے خزانوں کو بھرتے ہیں جب برائیوں سے بچتے ہیں بھلائیوں سے اپنے خزانوں کو بھرتے ہیں رہبو بے شرف الدنیا و بے قرامت الاخرہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت بھی لوٹ لیتے ہیں اور آخرت کی قرامت بھی لوٹ لیتے ہیں دنیا کی عزتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں آخرت کی عزتیں بھی مل جاتی ہیں اس لئے میرے بھائیو خوب خوب اس کی طرف توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو میرے بھائیو اس کی طرف توجہ کرو ایک بچے کا انتقال ہو ایک بچہ پیدا ہوا روتا ہوا آتا ہے بچہ باقی سب ہستے ہیں یہ بچہ آیا تو بزرگا کو گھر میں لے گئے کہ حضرت اس بچے کے لئے دعا فرمائیں یہ سنت ہے صحابہ بھی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے تو بزرگوں کے پاس لے جا کر بچوں کے لئے دعا کرانا سنت ہے مستحب ہے بچے کو ہاتھ میں رکھا اور بزرگ سے کہا کہ اس کے لئے دعا کرو انہوں نے جو کچھ دعا کرنی تھی دعا کی اور اس کے بعد اس کے کان میں نصیحت کی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک شہر پڑھا کہ اے انسان اے چھوٹے سے بچے تیری ماں نے تجھے دنیا میں اس حالت میں جنم دیا کہ تُو تو روتا ہوا آیا اور تیرے رونے کے باوجود پوری دنیا چاروں طرف ہس رہی تھی تُو تو روتا ہوا آیا اور پوری دنیا ہس رہی تھی فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْ عَلَى يَوْمِ مَوْتِكَ ذَاحِكَ مَسْرُورًا اب تیری پچاس پچیس تیس چالیس ساٹھ سال کی جو زندگی ہے اسے اس طرح گزار کہ جب تیری روح نکلے اور تیرا جنازہ اٹھے تو پوری دنیا تو تیرے دنیا سے جانے پر رو رہی ہو اور تُو اللہ کی ملاقات اور جنت کو دیکھ کر کے ہستہ ہوا جا رہا ہو حق تعالیٰ شانو ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائیں اس کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے میرے بھائیوں دو دو رکعت پڑھ کر آج اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اٹھو اور موت کی تیاری کا نیا حوصلہ اور نیا عزم لے کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے سب مرہومین کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں خسن خاتمہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین